بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹریلیوز میں کنسلپنٹ سائیکارٹرسٹ ہوں یہ جو آج کل کورونا وائرس ہمارے ملک میں آئی ہے ایک بیماری ہے جو ہمارے ملک نہیں پورے دنیا میں پیل گئی ہے ایک استراب ہے ایک پریشانی ہے ہم چاہدہ ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی جو سائیکی ہے اسٹریس یا ان کے سائیکارٹرس کے ان کے بارے میں بات کی جائے ہم جب لوگوں کو کٹیگرائز کرتے ہیں کرونا کے بعد جو میڈیا کے بعد میڈیا میں باتیں آگئی خبریں آگئی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دو قسموں کے رییکشنز لوگوں میں آگئی ایک رییکشن یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو بالکل نگلیکٹ کیا رد کیا کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ ہوا ہے یہ بلانہ ہے اور انہوں نے جو ایک دینائل جس کو ہم بہت سے سائیکارٹری میں دینائل میں گئے کہ اس سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہماری منیوٹی مضبوط ہے ہمارا یہ مضبوط ہے وہ مضبوط ہے وہ کچھ لوگ وہ ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے بہت زیادہ اور ریکٹ کیا کہ اس سے قیامت آگئی زندگی تباہ ہوگئی اور سب کچھ برباد ہوگیا اور ابھی سب کچھ ختم ہونا انہوں نے ہتیار پہنگی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں کی بیچ میں ہمیں راجائے ہم نہ دینائل میں رہیں کرونا کے بعد کہ جی کرونا کچھ نہیں کرے گا کرونا کرے گا کرونا ایک بیماری ہے یہ ہر انسان کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں ہم انسان ہیں سارے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب انسان ہیں سب ایک ہی کیمسٹری ایک ہی جسم کے مالک ہیں تو کرونا کا ہر انسان کے اوپر اثر ہوتا رہے ہمیں جو احتیاطی تدابی بتایا جاتے ہیں جو ایکسپرٹ بتاتے ہیں ان کو اپنا نہ چاہیے کیونکہ اس میں ایک ہی علاج ہے کہتے ہیں احتیاط احتیاط کی کچھ طریقے ہیں وہ آپ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں میڈیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہاتھ کا ساپ ہونا ہاتھ نہ ملانا بار بار ہاتھ ساپ کرنا سینٹائزر جو متاثرین ہیں ان سے دور رہنا جو متاثرہ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو دوسروں سے دور کریں یہ ایک یہ ہوا دوسرا وہ لوگ جو اور ریکٹ کیا ہون ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹریس کے آپ ہائی لیول پہ گئے ہیں آپ نے چیزوں کو بلکہ ہتھیار پہنگنے کے حد تک اس حد تک نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو ایک بیماری زندگی دیکھیں یہ بیماری آج نہیں آئی یہ بیماری پہلے بھی آتی تھی آپ اگر ہسٹری دیکھیں اس سو سال پہلے سیکنڈ ورلڈ وار میں اپیڈیمکس آئے ہیں اس کے بعد آئے ہیں سارس نیچ میں آ گیا کبھی یرکان آ جاتا ہے اپیڈیمکس کی شکل میں کبھی جو میزل ہے خسرے کی بیماری اپیڈیمک میں آجتا ہے دو تین ملک میں پہل جاتی ہے پھر اس کو تدارو کر کے روک دیا جاتا ہے تو یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے یہ کوئی آفت ہے بے شکلے کہ یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہوا یہ اس کو ایک بیماری سمجھیں کہ ایک بیماری پہل گئی ہے اس نے پورے دنیا کو لپیڈ میں لیا ہے ہم سب کو ایک پیچ پہ ہو کے اس کو شکل دینا ہے بیماری کو ختم کرنا ہے ختم کرنے کے طریقے ہیں ایکسپرٹ میڈیا پہ بتا رہے ہیں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اور جو ایکسپرٹ ہیں وائرالوجسٹ چسٹ انفیکشن سپیشلسٹ ہیں وہ آپ کو زیادہ میں مجھ سے زیادہ بتا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری پہل گئی ہے لوگوں میں بیماری تو اپنی جگہ ہے ایک اور بیماری نہیں جو سائیکٹرک ایمپیکٹس ہیں وہ آگئے جس میں اسٹریس بہت زیادہ ہوا لوگوں کی نید خراب ہونا شروع ہو گئی لوگوں میں بیچینی آئی لوگوں نے سوشل گیترنگ چوٹ دیئے لوگوں نے اپنے کان کاج لوگوں نے ہتیار بالکل پہنگ دیئے اس سے کیا ہوا ڈپریشن کے مریض ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑھ جائیں انزائیٹی کے مریض بڑھ جائیں گے اس میں اسٹریس سب سے زیادہ جو ہمارا ہم کہتے ہیں لوگوں میں جب بھی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اسٹریس is the major killer تو ہمیں اسٹریس اس لیول پہ گئے جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا جس کو ہم لرن ہیلپلسنس بولتے ہیں ہم لوگوں کتا کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنے اسٹریس کو کم کریں دیکھو ایک بیماری ہے ہمیں اس کے مقابلہ کرنا ہے آپ اپنے زندگی پہلے کی طرح چلائیں البتہ جو احتیاطی تدابیریں ہیں وہ کریں ٹی وی پڑھیں اور ایک اچھا موقع ہے کتاب پڑھنے کا ان دنوں جب آپ آئیسولیشن میں آپ کتاب پڑھیں اور آپ اپنے خوراک کا خیال رکھیں جس سے آپ کے اندر اسٹریس کم ہو جائے گی قوت مدافعہ تیز ہو جائے گی اور آپ اپنے آپ بیماری کو زیادہ اچھے طریقے سے کوپ کر سکیں گے اس کو ختم کر سکیں گے جنرل پبلک کے لیے ایک علایدہ پیغام ہے جو بیمار ہیں کوئیڈ نائنٹین کورونا کے انفیکشن کی متاثر ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب آپ آئیسولیشن میں ہیں میرے پہلے بتائیں آپ کتاب پڑھنا شروع کریں ای میل شروع کر دیں وارس اپ پہ لوگوں سے بات کریں گروپ بنا دیں ڈیش پیشن کریں البتہ لوگوں سے پیس ٹو پیس ملاقات منع ہے بیماری کوجہ سے اس سے آپ ضرور روایڈ کریں لیکن یہ نہیں کہ میں نے سوشل ختم کر دیا بس بستر کے اوپر نو بستر کے لیٹ نہ جائیں اپنے گھر میں آرام سے زندگی گزاریں ایکسرسائز کریں بین ایکسرسائز کریں اگر میں ابھی چینل کے تو اس سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایکسرسائز جس کو ہم مائنڈفولنس بولتے ہیں آپ اگر اپنے آپ کے پاس موبائل ہے یوٹیوب میں جائیں مائنڈفولنس یوٹیوب سے سیکھیں مائنڈفولنس خود کریں چوبیس مائنڈفولنس میں اپنے آپ کو رکھیں میڈیٹیشن میں رکھیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیماری جلدی کور ہو جائے گی آپ میں ایک احمد اور ایک بوسٹ اپ آ جائے گی اور دوسرے لوگ جو ہیں جو متاثر نہیں ہیں جو ہم دوسرے لوگ ہیں ہمیں یہ کرنا چاہے تو ایک جو لوگ متاثر ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے یہ ایک صدقہ جاریہ آئے خدمت ہے ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کے اندر اپنے رویتی کرنے چاہیے بیماری کو ایک آفت نہیں سمجھیں آفت تو ہے بیماری ہے لیکن اس کو اپنے اوپر ایک بہت بڑا سمجھ کے کہ ہتھیات نو ہم چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں لوگوں کی مدد کریں پیغام کو صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچائیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایکسرسائز کریں اپنے گھر کے اندر کریں چھت کے اوپر جا کے کریں ہم بھی ٹی وی دیکھ کے موبائل انٹرنیٹ اگر آئیسولیشن میں نہیں ہے تو اخبار پڑھیں کتاب پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس بیماری کو بیماری سمجھ کے علاج کی طرف جائیں بیماری کو بہت بڑا عذاب بہت بڑا آفت سمجھ کے کہ ہم اپنے کام کاجس چوڑ دیں یہ غلط ہے دوسری بار یہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے بہت سارے لوگ اس بیماری چونکہ کام کار روزگار ختم ہوا لوگ پریشان ہیں اکثر میں دیکھتے ہیں ڈیلی ویجز والے لوگ زیادہ پریشان ہیں ان میں ایک اور بیچارہ پریشانی اسٹریس بڑھ جائے گی جو ہم سلامت لوگ ہیں ان کی مدد کریں ان کے پاس جائیں اگر وہ کہیں پہ کوئی ڈیلی ویجز والا وہ لازم ہے گریب ہے اس کی مدد کریں یہی ہمارا قومی فریضہ ہے ہمارا مذہبی فریضہ ہے وہ انسانی فریضہ میں سمجھتا یہی ہے